موسیقی ڈسکور دو ورلڈ کے معزز دوستوں میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین کرامی جب بھی دنیا کے سب سے بڑے آیاش شہر یا آیاشی کے اڈوں کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے سہنوں میں دبئی کا نام آتا ہے کیونکہ یہی وہ واحد شہر ہے جس میں ہر طرف آپ کو فہاشی میں گوتا لگاتے نائٹ کلب، شراب کھانے اور جوئے کے اڈے بہ آسانی مل جائیں گے لیکن دوسری جانب یہ شہر آلی شان امارتوں اور فلک بوس ہوتلوں کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے یہی وجہ ہے کہ ہر سال سیاہوں کی ایک بڑی تعداد اس شہر کا رخ کرتی ہے اور اگر آپ بھی دبئی جا چکے ہیں تو یقیناً اس شہر کو سیاہوں کے لیے ایک بہترین انتخاب قرار دیں گے کیونکہ اس کی ایک وجہ اس شہر کی دلکشی خوبصورتی ایشو اشرت، دنیا کی بلند ترین امارت اور آسائش کا مجسم نمونہ دنیا کا واحد سیون سٹار ہوتل برجل عرب بھی ہے جو دنیا کا وہ اکلوتا ہوتل ہے جس کو سمندر کے اوپر بنایا گیا ہے جبکہ اس ہوتل کا تعمیراتی خاکہ بحری جہاز کی شکل کا ہے جس کے سبب یہ ہوتل اس شہر میں سماجی رتبے کی علامت سمجھا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ہوتل کی ایسی خصوصیات بتائیں گے جو اس کو دنیا کا سب سے منفرد اور لگزری ہوتل بناتی ہیں اور مزید جانیں گے کہ اس کو تعمیر کرنے میں کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کو بنانے میں کتنا پیسہ لگا ناظرین گرامی یہ دبائی کا وہ پورتائیش ہوتل ہے جسے دنیا کا پہلا سیون سٹار ہوتل ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور اس کو تین سو اکیس میٹر یعنی ایک ہزار تریپن فٹ کی بلندی کے ساتھ دنیا کا سب سے بلند ہوتل مانا جاتا ہے جبکہ یہ دبائی کے ساحل جمیرہ سے دو سو اسی میٹر دور ایک مصنوعی جزیرے پر قائم ہے جسے ایک پل کے ذریعے دبائی سے جوڑا گیا ہے اس آلی شان ہوتل کی انٹیریئن ڈیزائننگ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے کیونکہ انٹیریئر ڈیزائننگ کے لیے استعمال کیا جانے والا خوبصورت ماربل برازیل اور اٹلی جبکہ خوبصورتی میں اضافہ کرتے فانوس امریکہ سے منگوائے گئے ہیں لیکن اس کے لکڑی کے دروازے دبائی میں ہی تیار کیے گئے برج الارب کی ڈیزائننگ کا فریضہ سی اے انٹرنیشنل کے ڈیزائن پرنسپل خوان چیو نے انجام دیا جن کے دیگر منصوبہ جات میں سلطان برونائی دارالاسلام کا برونائی محل دبائی کا بین الاقوامی ہوائی اٹا جمیرہ بیچ ریزارٹ ڈیویلپمنٹ اور مدینہ ریزارٹ شامل ہیں اگر اس ہوتل کے انٹیریل کے حوالے سے بات کی جائے تو اس پورتائیش ہوتل میں کمروں کی تعداد دو سو دو ہے جو اٹھائیس ڈبل سٹوری فلورز، ایک سو بیالی سنگل بیڈروم ڈیلکس، اٹھائیس ڈبل بیڈروم ڈیلکس، اٹھائیس پینورامک سویٹس اور چار کلب سویٹس پر مشتمل ہیں ان کی اندرونی سجاوت کے لیے ایک ہزار سات سو نوے سکوائر میٹر کے قریب حصے کو چوبیس کہرات سونے کے پانی سے آراستہ کیا گیا ہے اور اس پورتائیش انٹیریر ڈیزائن کے سبب اس ہوتل میں ایک دن قیام کی صورت میں سیاہوں کو ہزاروں ڈالر خرچ کرنا پڑتے ہیں جبکہ یاد رہے کہ رائل سوٹ سب سے زیادہ مہنگا ہے جہاں ایک رات قیام کی قیمت پچیس ہزار ڈالر سے بھی زائد ہے لیکن برج العرب کی تعمیر سے متعلق اہم بات یہ ہے کہ اس ہوتل کی تعمیر اور تزینوں آرائش پر خرچ ہونے والی رقم کبھی بھی ظاہر نہیں کی گئی اس پورتائیش ہوتل کی خاص بات یہاں ریسٹورانٹ بھی موجود ہے جس میں سے ایک المنتحہ خلیج فارس سے دو سو میٹر بلندی پر واقع ہے اور اس ریسٹورانٹ سے پورے دوبئی کا خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا ہے جبکہ دوسر ریسٹورانٹ المہارہ زیر سمندر واقع ہے جسے ایکوریم کی شکل دی گئی ہے اور وہاں کھانے کے ساتھ ساتھ سمندری حیات کا دلکش نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس مقصد کے لیے تیار کردہ ٹینک میں پینتیس ہزار کیوبک فٹ پانی کا زخیرہ کیا گیا ہے اور اس ٹینک کی دیوار اکرالک کے شیشے سے بنائے گئی ہے جو اٹھارہ سنٹی میٹر موٹی ہے اس کے علاوہ یہاں ایک سونے سے بنا ریسٹورانٹ بھی بنایا گیا ہے جہاں درو دیوار فرنیچر اور برتنوں کے ساتھ ساتھ کھانے میں بھی سونا پیش کیا جاتا ہے جبکہ صرف اس کی تعمیر کے لیے بیس کروڑ ڈالر کی خطیر رقم صرف کی گئی سونے کا یہ ریسٹورانٹ باہر اور اندر سے دنیا کی مہنگی ترین دھار چوبیس قیرات سونے سے بنا ہوا ہے جبکہ برج العرب کی اندزامیہ کا کہنا ہے کہ اس ریسٹورانٹ کے ایکسٹیریئر پر بھی چوبیس قیرات سونے کی پلیٹ چڑھائی گئی ہے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ پانچ ہزار سکوائر میٹر پر سنہری ٹائلز لگی ہوئی ہے اور اس امارت کے اندرونی حصوں پر بھی سنہری اشیاء سے سجاوٹ کی گئی ہے یہاں تک کہ کموڈ اور بات ٹپ سے لے کر نلکوں تک اور چمچے پلیٹوں اور پیالوں سے لے کر امارت کے سوونگ پول ایریا تک ہر چیز سنہری رنگ میں چمک رہی ہے جبکہ برج العرب میں قائم اس ریسٹورانٹ میں مہمانوں کو جو کھانا سرف کیا جاتا ہے اس میں بھی سونا استعمال ہوتا ہے یہاں ایک ایسی بریانی بھی تیار کی جاتی ہے جو خالص سونے سے بنائی جاتی ہے حیران کن بات یہ ہے کہ اس بریانی کو خاص صرف سونے کی گارنشنگ نہیں بناتی بلکہ یہ بریانی سونے کی ایک بڑی سی پلیٹ میں پیش کی جاتی ہے یہ بریانی تین مختلف قسم کے چاولوں سے بنائی جاتی ہے جیسا کہ یہ بریانی رائس کیما رائس اور وائٹ اور سیفرون رائس پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کا وزن لگ بھگ تین کلو گرام ہوتا ہے جبکہ چاول پر چھوٹے آلووں، ابلے ہوئے انڈوں، منڈ، بھنے کاجو، انار دانے اور فرائیڈ پیاز کی گارنش کی جاتی ہے اور ان تمام لوازمات پر سونے کا کور بھی چڑھایا جاتا ہے جس کے بعد اس کے اوپر مختلف قسم کے گل گوشت جیسے کہ کشمیری دمبے کے سیخ کباب، پرانی دلی کے دمبے کے چام، راجپوت چکن کباب، مغلائی کوفتے اور ملائی چکن روست ڈالی جاتی ہے پیارے ساتھیوں آپ کو اس اوٹل سے متعلق مزید بتاتے چلیں کہ یہاں صرف بریانی ہی نہیں بلکہ یہاں قائم کیے گے میوزیم میں ایک انوکھا کموڈ بھی عوام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے جو کسی اور شہ سے نہیں بلکہ خالص سونے سے تیار کیا گیا ہے اور یہ دنیا کا واحد کموڈ ہے جو اٹھارہ قیرات سونے سے تیار کیا گیا ہے جسے سیاہ ٹکٹ خرید کر استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں ناظرین گرامی اگر ہم مزید بات کریں تو اس ہوٹل میں دنیا کی تیز ترین لفٹ بھی نصب کی گئی ہے جو اٹھارہ میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے جبکہ اس سے پہلے دنیا کی تیز ترین لفٹ تائی پے میں نصب تھی جو سولہ آشاریہ آٹھ تین میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے جبکہ دنیا کی بہترین عمارت میں مجموعی طور پر سیڑیوں کے دو ہزار نو سو نو سٹیپس ہیں جو کہ عمارت کی منزلوں کو کور کرتے ہیں اس کے علاوہ برجل عرب میں دنیا کی خوبصورت ترین مسجد بھی واقع ہے جو اس کی سب سے اوپر والی منزل پر موجود ہے اور اس مسجد میں تسین و آرائش کے لیے پوری دنیا سے چیزیں منگوائے گئی ہیں جن میں سنگ مرمر اور اس کے علاوہ دنیا کا سب سے مہنگا پتھر لگایا گیا ہے جبکہ یہ دنیا کی دوسری بلند ترین مسجد ہے اس سے قبل دنیا کی بلند ترین مسجد ریاض سعودی عرب کے برجل مکہ میں واقع تھی دوستو اس باکمال اور آسمان کو چھوٹے ہوتل برجل عرب میں دنیا کی سب سے بلند ایٹیریم لابی بھی موجود ہے جس کی بلندی چھ سو فٹ ہے اور اس کے علاوہ اس خوبصورت ہوتل میں وارٹر فال کے خوبصورت مناظر بھی سیاہوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگر ہم اس ہوتل کی تعمیر اور ڈیزائن کا ذکر کریں تو انیس سو تیرانوے میں اس پورتائیش ہوتل کا ڈیزائن ایٹکنز کے ایک آرکیٹیکٹ ٹام رائٹ نے کچھ اس طرح بنایا کہ دور سے دیکھنے میں یہ ساحل کے کنارے کھڑی ایک عظیم بادبانی کشتی کی مانن لگے جبکہ اس ہوتل کی ڈیزائننگ کی ابتدا اس شرط پر کی گئی تھی کہ جو بھی معمار اس کا ڈیزائن بنائے وہ اسے دوبئی کی علامت سمجھتے ہوئے ڈیزائن کرے یعنی ایسا ڈیزائن بنائے کہ دنیا میں اس سے پہلے ویسا ڈیزائن نہ بنایا گیا ہو اسی طرح ڈیزائن کے انتخاب کے بعد ہوتل کی تعمیر کا آغاز سن انیس سو چورانوے میں کیا گیا جس کی تعمیر میں تین ہزار پانچ سو مزدوروں سینکڑوں کمپنیوں اور ٹھیکے داروں جبکہ برطانیہ امریکہ اور دوبئی کے دو سو پچاس ڈیزائنرز نے حصہ لیا اور ایک اندازے کے مطابق اس ٹاور کی تعمیر میں تقریباً ستر ہزار کیوبک میٹر کنکریٹ اور نو ہزار ٹن سے زائد سٹیل کا استعمال کیا گیا اور پھر پانچ سال میں اس امارت کی تعمیر مکمل کی گئی اور یکم دسمبر انیس سو ننانوے کو پہلی بار اس کے دروازے مہمانوں کے لیے کھول دئیے گئے جی تو ڈسکور دو ورلڈ کے معزز ساتھیوں ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر واقعی